ہیلو ایبری بڈی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ہے راشید جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہم ساکا پیارا یوٹیوب چینل شائکین سوسر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بہنوں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک مجلو پاورفول آزمودہ ایک دعا لے کر آیا ہوں قرآن کی دعا ہے قرآن کی سورہ کی دعا ہے ایک آیت ہے دوستو اس کو پڑھنے کے طریقہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کی اس ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ دیکھیں یوٹیوب پر تھرنل میں ہمارے سوگر کے بارے میں جی ہاں میں سوگر ڈائیبیٹیز مدھومے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے آخر میں میں بتاؤں گا کس طرح سے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے تو تو ویڈیو کا پورے راشتر دیکھتے رہے ہیں دوستو آج کل کے بھاگ دور کی زندگی میں انسانی کی جو زندگی ہے خانپن کی وجہ سے بھاگ دور کی وجہ سے پریشانیوں اور غرم ٹینسن کی وجہ سے یہ سوگر کی بیماری آج کل زندگی میں آمسی ہو گئی ہے یہ پورے عالم میں بیماری سرلو مبتلا ہے یہ بیماری اقدم آمسی ہو گئی ہے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا سوگر ڈائیبیٹیز کی بیماری تو دوستو اس کا علاج جو ہے آپ میڈیسائن کھائیں گے تو میڈیسین میں بھی وہی ہے آپ جب تک کھائیں گے تو ٹھیک رہتا ہے پھر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا سوگر بڑھ جاتی ہے انسلن لیں گے تو جب تک لیتے رہیں گے تب تو ٹھیک ہے پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پھر نورمن نہیں رہتا ہے دوستو لیکن اس کا علاج پوران میں کہیں گے کہ یہ موجود ہے دوستو بہت ہی مجرب ہے اور آزمودہ ہے بہت لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی برس کو کریں اور ہمیشہ ہمیشہ بھی فائدہ اٹھائے دوستو قرآن شریف کی سوری بنی اسرائیل جو کی پہنڈہ نمبر میں ہے اس کی آیت نمبر اسی آیت نمبر اسی سوری بنی اسرائیل کا پہنڈہ نمبر پہنڈہ میں ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے ورد کرنا ہے دوستو کس طرح سے کرنا ہے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے میں اس ویڈیو میں پورے بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو لاش تک بنے رہے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ فضل کی نماز کے بعد اس آیت کو تین بار درشریف پڑھ کر آگے پچھے درشریف پڑھیں اور تین بار یہ آیت کو پڑھیں جو بھی میں آپ کی سرین پر لگایا ہے رب ادخل مدخل صدقی و اخرج مخرج صدقی و جعلم لدنک سلطانا نصیر رب ادخلنی مدخل صدقی و اخرجنی مخرج صدقی و جعلم لدنک سلطانا نصیر رب ادخلنی مدخل صدقی و اخرجنی مخرج صدقی و جعلم لدنک سلطانا نصیر جہاں دوستو بس تین بار اسی طرح سے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ پاس سے آگنا کرونجی دیں اور کرونجی پڑھ کر خکم آرے اور کھالے پھر رات کے سونے کے ٹائم میں بھی چار پاپا سے آدھانا کھالوجی لے اور تین بار اس پر خک مارے اور آگے پیش دروش شریف پڑھیں اور اسے کھالے بس اس کو آپ کو چاریس دن کرنا ہے دوستو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے خکم سے پچیس سے تیس دن کرتے 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 آپ کو اس سے ریزورٹ مل جائے گا آپ کو سوگر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جل سے ختم ہو جائے گا اور نورمر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوستو یہ بس اسی طرح سے وزیفہ کو کرنا ہے اور جو بھی کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی سمجھنا ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اور جتنے لوگی دعا اللہ تعالیٰ سے جتنے لوگی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کے پرشانی کو دور فرمائے سبھی کو بھی مانی اسے نجات دے اور آپ کے پریبار میں اگر کوئی ڈائیبیٹیز کے ملی سے تو ان تک ویڈیو پہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا کریں گے دوستو میرے دوہا اللہ تعالیٰ سے سبھی اس عالم میں جو بھی ڈائیبیٹیز کی ملیز ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو اگر تھوڑا سبھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں